خاص طور پر اس سفر میں ان باتوں کا لازمی خیال لکھا کریں ایک تو یہ کہ بدگمانی جو ہے وہ حرام ہے تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں یہ کون ہے؟ آپ کو پتہ نہیں حج میں کون کون آتا ہے عارفین ہوتے ہیں، اولیاء، کاملین، شہداء، صدقین اور پھر اس کے علاوہ ملائکہ ایک بڑی تعداد میں وہاں ہوتے ہیں آپ کو کیا پتہ آپ جس سے ٹکرا رہے ہیں وہ خضر علیہ السلام ہو اور آپ جھگڑ رہے ہوں بھئی حج میں تین کام تو منع ہے نا کہ آپ شکار نہیں کر سکتے آپ اپنی گھر والی کے ساتھ جو ہے وہ ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے اور تیسری چیز ہے کہ لڑائی نہ کریں احرام میں لڑائی منعیں اب لوگ شکار تو نہیں کرتے پانچ دن بیوی سے بھی نہیں ملتے یہ تو حسان ہے لیکن تیسرا جو کام ہے نا لڑائی نہیں کرنی شاید ہی کوئی حاجی ہو خوش نصیب جو یہ کام نہ کرتا میں نے بڑے بڑے کمال لوگوں کو دیکھا جو بہت ہی زیادہ کول مائنڈ اور بہت کمال لوگ تھے لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ وہ بھی بڑھ گئے میں گنتا رہتا تھا کہ اب کون رہ گیا آخر میں کون بچا ہے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پانچ دن ہوتے ہیں آٹھ تاریخ سے لے بارہ تاریخ تک یہ جو پانچ دن ہوتے ہیں ان پانچ دنوں میں جو مہن ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمفرٹ زون میں نہیں ہوتے ہیں یعنی ایک تو آپ نے احرام پہنا ہوا ہے اب ایک شخص نے کبھی احرام نہیں پہنا ہوتا اب وہ کبھی اوپر والی چادر سنبھالنا ہوتا ہے کبھی نیچے چادر سنبھالا ہے اب پہلے تو اس کو یہ ٹینشن لگی ہوتی ہے بھئی جو پینچٹ نہیں پہنتا اس کو پینچٹ پہنا کے دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہوگی یا جو شلوار کمیز نہیں پہنتا اس کو آپ شلوار کمیز پہنا دیں تو لوگ جب احرام پہنتے ہیں نا اچھا عمرہ عمرہ آسان ہوتا ہے عمرہ یہ کہ دو چار گھنٹے میں آپ نے عمرہ کر لیا احرام اتار دی دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نین نہیں ہوتی ظاہر ہے ہوتل میں سونا اور ہے گھر میں سونا اور ہے وہاں خیموں میں سونا مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے وہ رات گزارنا اور چلنا سفر کرنا مطلب ایک لاکھوں لوگیں ایک ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں اب واشروم جانا ہے تو سب کو ایک ساتھ جانا ہے وضو کرنا ہے تو ایک ساتھ کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو ایک ساتھ وہی ایامیں ہچ کے تو اب کیا ہوتا ہے رش کی وجہ سے نین نہ ہونے کی وجہ سے بندے کے اندر ایک چڑھڑا پن شروع ہو جاتا ہے اب جیسے ہی کہیں سے کسی کی کونی لگی اب ہو گئے تو دیکھ کے نہیں چلتا اندھا ہے وہ کہتا ہے تو اندھا ہے بس شروع ہو گئے بساوقات تو وہ لوگ بھی لڑے ہوتے ہیں جو ایک دوسری کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر بھی لڑے ہوتے ہیں حج کا جو موقع ہے اس میں خاص طور پر لڑائی بڑائی سے بچنا چاہیے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر اس سفر میں قدم قدم پر منزل ہے آپ کو چیک کیا جائے گا یارے اتنا بڑا انعام ملنے جا رہا ہے تو چیک کیا جاتا ہے لڑنا نہیں ہے دل کو صاف رکھنا بدگمانی نہیں کرتا موسیقی موسیقی